اللہ هو اللہ هو اللہ روزانہ کی دعاوں کے ذہل میں آج تیسری مائے مبارک رمضان اور اس کی دعا آج کے دن پروردگار کی بارگاہ میں ہم دعا کر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ مرزقنی فیہ الزہن والتنبیح پروردگار آج کے دن ہمیں ذہانت اور ہوشیاری کا رزق عطا فرما دعاوں کے ذہل میں ابتدا میں ایک جملہ ارز کر دوں جہاں لفظ رزق آتا ہے لفظ روزی آتی ہے وہاں پر ہم یہ سوچتے ہیں کہ رزق یعنی دولت رزق یعنی مال جبکہ دعاوں کے ذہل میں جہاں بھی ہم تلاوت کریں گے وہاں الگ الگ چیزوں کو رزق سے تعبیر کیا گیا ہے یہاں پہ بھی ابتدا میں جو دعا کی جا رہی ہے اللہ مرزقنی فیہ الزہن والتنبیح پروردگار آج کے دن ہمیں ذہن اتا فرما آج کے دن ہمیں ہوشیار بنا صرف یہ دعا آج کے دن کے لیے نہیں ہے یہ ایک ایک دن دعائیں مخصوص کر دی گئی ہیں تاکہ ہمیشہ کے لیے پروردگار ہمیں عطا فرمائے عقل سے بڑھ کر کوئی شئی نہیں دعا مانگی جاری پروردگار ہمیں عقل مند کر دے پروردگار ہمیں بیدار کر دے ہم غافلین میں سے نہ رہیں ہم سوتے ہوا میں سے نہ رہیں پروردگار عقل مند ہمیں کر دے ہوشیار کر دے اس لیے کہ جو عقل مند نہیں ہوتا وہ زمانے کی خرافات میں بہ جاتا ہے جو عقل مند نہیں ہوتا وہ ذرا سا آنیاں چلتی ہیں وہ اڑ جاتا ہے لیکن اگر عقل مند ہوتا ہے تو اس عقل کے ذریعے سے وہ پہچان لیتا ہے کہ اگر حسین تنہا بھی ہیں تو حسین ہی کا ساتھ بینہ لازم ہے اگر عقل نہیں ہوتی تو پھر شہر رہ کے لالش میں صرف دولت نظر آتی ہے اور انسان کو نہ دنیا ملتی ہے نہ آخرت نصیب ہوتی ہے لیکن اگر عقل ہوتی ہے تو شبع آشور بھی ہر بن جاتا ہے پروردگار کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار ہمیں عقل عطا فرما ہمیں ہوشیار بنا وَبَعِدْ نِفِيهِ مِنَ الصَّفَاحَ وَالْتَّمْوِيهِ اے پروردگار آج کے دن تیری بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں دیوانگی سے دور رکھنا اے پروردگار ہمیں کم عقلی سے دور رکھنا ہم جاہلوں والا کام نہ کریں ہم نادانوں والا کام نہ کریں پروردگار ہم صفاحت والے کام انجام نہ دیں بلکہ ہمارے کام اقلمندی والے کام ہوں اس کے زہل میں ایک جملہ عرض کرنا چاہوں گا عقل یہ کہتی ہے کہ اگر دو چیزیں آپس میں ٹکرائیں ایک بلند مدت فائدہ ہے لانگ پیریٹ فائدہ ہے ایک گتاہ مدت اور شارٹ پیریٹ فائدہ ہے تو انسان ہمیشہ لانگ پیریٹ فائدے کو دیکھتا ہے اگر آج ہمیں دس گھنٹے پندرہ گھنٹے بھوک اور پیاس میں گزارنی پڑ رہی ہے تو پندرہ گھنٹے کی بھوک اور پیاس کہیں بہتر ہے اس بھوک اور پیاس سے جس کی ابتدہ کیا ہے انتہا کیا ہے کچھ نہیں معلوم اگر آج پچاس سال ساٹھ سال ہمیں اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرنی پڑ رہی ہے اور پروردگار چاہتا یہ ہے کہ ہم عبادت کریں پچاس سال کے نتیجے میں اگر خالدین افیہ اور ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی بن رہی ہے تو اس سے بڑی اقلمندی کیا ہے اور صفاحت یہ ہے نادانی یہ ہے کہ انسان تھوڑی دیر کی لذت کے لیے اپنی آقبت کو خراب کر لے اپنی آخرت کو خراب کر لے اسی کو صفاحت اسی کو تمویح کہا جاتا ہے پروردگار ہمیں صفاحت سے دور کر دے دیوانگی سے دور کر دے کم عقلی کے حرکتوں سے ہمیں دور کر دے پھر اس کے بعد آج کے دن کے دعا میں وَجْعَلِّ نَصِيبًا مِنْ كُلِّ خَيْرٍ تُنزِلُ فِيهِ اے پروردگار تُو جتنا خیر بھی آج کے دن نازل کرنے والا ہے اس میں ہمارا بھی ایک حصہ قرار دے پروردگار تُو ہی برکتیں نازل کرتا ہے پروردگار تُو ہی خیر نازل کرنے والا ہے آج کے دن ماہ مبارک رمضان کے تفیل میں اس تیسرے دن کے تفیل میں جتنی بھی خیر و برکت نازل کر رہا ہے اس سے ہمارا نصیب ختم نہ ہو بلکہ ہمارا بھی ایک سہم ہو ہمارا بھی ایک سہمیہ ہو ہمارا بھی ایک حصہ ہو پروردگار اس خیر و برکت کو ہمیں بھی عطا فرمانا بیجود ہی کا یا اجود الاجودین اپنے کرم سے اپنی سخاوت سے اے سخاوتوں میں سب سے زیادہ سخاوت کرنے والے پروردگار اس لیے کہ تُس سے بڑا سخی کوئی نہیں ہے تو اگر چاہے لے تو وہ ساری برکتیں ہمارے نصیب میں بھی آ جائیں ہمارے مقدر میں بھی آ جائیں والسلام علیکم ورحمت اللہ